بیر مونہ کی لڑائی کا قصہ بیر مونہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی جن کو قرآ کہتے تھے اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھروں کی ضروریات لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو غراہ تھی اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیتا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو تکلیف نہ پہنچے مگر اس شخص نے بہت زیادہ اتبنان دلایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر صحابہ کو امراہ کر دیا اور ایک والا نامہ عامر بن تفیل کے نام جو بنی عامر کا رئیس تھا تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت تھی یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر مہنا پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی ایک حضرت عمر بن عمیہ دوسرے حضرت منزر بن عمر سب کو سب کے اونٹھوں کو لے کر چرانے کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن تفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لئے تشریف لے گئے قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ میں آگے جاتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی دغہ نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ تین کے مارے جانے سے ایک کا مارے جانا بہتر ہے عامر بن تفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجہ تھا جو ان صحابہ کو اپنے ساتھ لایا تھا اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص اداوت تھی حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں بلکہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جان بھاک ہوئے اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاسد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرے چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر امادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو لیکن ان لوگوں نے ابو بررح کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بڑی جماعت کے ساتھ ان ستر صحابہ کا مقابلہ کیا یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے بجز ایک قاب بن زیاد رضی اللہ عنہ کے جن میں کچھ زندگی کی رمک باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے باقی سب شہید ہو گئے حضرت منصر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر جو اونٹ شرانے گئے ہوئے تھے انہوں نے اسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو کون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد و چکر لگاتے دیکھا یہالت دیکھ کر دون حضرات ٹھٹ کے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے عمر بن امیہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ عنہ کو اطلاع دیں مگر حضرت منصر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جاوے گی میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جو ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جان بلو چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے حضرت منصر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہوئے مگر چوکے عامر کی ماں کے ذمہ کسی منت کے سلسلہ میں اے غلام کا ازاد کرنا تھا اس لئے عامر نے ان کو اس منت پر ازاد کیا ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچہ مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی ناش اسمان کو اڑی چلی گئی میں بہت حیران ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچہ مارا وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیابی کیا تھی لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت ہی تھی اس پر میں مسلمان ہو گیا فائدہ میں لکھتے ہیں یہ ہی وہ لوگ ہیں جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے بے شک موت ان کے لئے شراب سے زیادہ محبوب تھی اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے جہاں کی سرخ روئی یقینی تھی اس لئے جو مرتا تھا وہ کامیابی